اسلام علیکم دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زکاہ اشرف جو کہ پی سی بی تھے سب کا پی سی بی رہ چکے ہیں اب پی سی بی کے حوضے پر نہیں ہیں پی سی بی کا حوضہ چھوٹ سکے ہیں جس کے باعث شاہد افریدی خان نے نئی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے نئی ٹیم میں بہت سی چینجز کی گئی ہیں ٹوٹلی نیو ٹیم آئی ہے پاکستان ٹیم کا سکار کا اعلان کر دیا گیا ہے انگلینڈ کے خلاف سیریز جو ٹی ٹوٹلی سیریز ہے اس میں سکار کا اعلان کر دیا گیا ہے بہت ہی اچھے پلیئروں کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور بہت سے پلیئروں کو سب کا پلیئروں کو ڈرپ کر دیا گیا ہے تمام تفصیلات جانی ہے اسی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی بروقت نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت آ سکیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں شاید افرید نے کون کون سا کھلاریوں کو پک کیا ہے جو انگلینڈ کے خلاف سیریز ہیں اس میں پہلے نمبر پر آتے ہیں پاکستانی کیپٹن پاکستانی کیپٹن صاحب کا کیپٹن رہ چکی ہے بابر آزم کینگ بابر آزم دوسرے نمبر پر پاکستان کے ہارڈ ہیٹر لیفٹ ہینڈ بلے باز فخر زمان تیسرے نمبر پر سائیم یو پاکستان کے ینگ ٹیلنٹ بیٹسمن چوتھے نمبر پر چینجز کی گئی ہے محمد حارس محمد حارس کو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسٹریلیا کے خلاف ٹیس سیریز تھی اس میں بھی نہیں ڈالا گیا تھا نیوزلینڈ کے ٹی ٹوینٹی سیریز تھی اس میں بھی نہیں ڈالا گیا اب لیکن انگلینڈ کے خلاف ڈالا گیا ہے پانچوے نمبر پر پاکستان کے ایک اور ینگ ٹیلنٹر جونئر بیٹسمن رائٹ ہینڈ بیٹسمن ہے طیب طاہر طیب طاہر کو ڈالا گیا ہے چھتے نمبر پر پاکستان کے ینگ ٹیلنٹر فاسٹ بولن نسیم شاہ نسیم شاہ کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہو چکی ہے نسیم شاہ اس وقت فیٹ ہے نسیم شاہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں کھیلیں گے آٹھوے نمبر پر آٹھوے نمبر پر بات کی جائے تو عبرار احمد ہے نومے نمبر پر عباس افریدی دسوے نمبر پر شہین افریدی جو کہ پاکستان کے ٹیلنٹر کے کیپٹن ہے گیاروے نمبر پر بات کی جائے تو محمد وسیم جونئر باروے نمبر پر زمان خان تیروے نمبر پر محمد رزوان چودوے نمبر پر بات کی جائے تو عبداللہ شفیق ہیں پنوے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے چلیں پنوے نمبر پر حارس رو فین اور سولوے نمبر پر لاسٹ نمبر پر محمد نواز کا نام آتا ہے یہ پاکستان ٹیم کا اسکارڈ ہے جو انگلینڈ کے خلاف میدان میں اترے گا ویڈیو اچھے لگے ہو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی بروقت نوٹسکیشن آپ لوگوں تاکہ بروقت آسکیں تو ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں